آرچ کانسل آف پاکستان کراچی نے معروف عدیبہ و شائرہ فہمیدہ ریاس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حسینہ موین ہال میں ایک تقریب منقب تقریب کی صدارت معروف شائرہ زہرہ نگاہ نے کی جبکہ محمد احمد شاہ، نور الحدہ شاہ، ڈاکٹر جعفر احمد، افضال احمد سید، فازل جمیلی اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی زہرہ نگاہ نے فہمیدہ ریاس کی عدبی خدمات کو سرہتے ہوئے کہا کہ ان کی شائری میں زندگی کے نشیب و فراس نمائع ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتیں قابل تحسین ہیں انہوں نے فہمیدہ ریاس کی پہلی کتاب کو ان کے تخلیقی سفر کے اکاس قرار دیا کشور ناہید نے ویڈیو پیغام میں فہمیدہ کی بیبا کی اور عدب میں ان کی منفرد انداز کو سراہا نور الحدہ شاہ نے فہمیدہ ریاس کی تخلیقات میں سن کی ثقافت اور روحانیت کے رنگ کو نمائع کرتے ہوئے ان کے کام کی تعریف کی ڈاکٹر جعفر احمد نے فہمیدہ ریاس کی شائری کو اردو عدب کی آزاد اور بے باگ آواز قرار دیا فازل جمیلی نے فہمیدہ ریاس کی زندگی کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی خاص طور پر ان کی عدبی اور سماجی خدمات کا ذکر کیا تقریب میں دیگر مقررین نے بھی فہمیدہ ریاس کی شخصیت اور کام کو خراج تحسین پیش کیا تقریب کا اختتام فہمیدہ ریاس کی عدبی خدمات پر تفصیلی مقالع پیش کرنے کے ساتھ ہوا